بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی کا جو احساس ہے یہ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ کسی محفل میں بھی نہیں جا سکتے یا بہت دور بیٹھے ہوئے بھی موں کے اندر سے بہت تیز سمل آتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جو بہت سارے جو دوست ہیں یا عزیز ہیں وہ ان کے پاس نہیں بیٹھتے کیونکہ ان کے موں سے بہت ہی شدید قسم کی بدبو آتی ہے تو اس بدبو کی جو وجہ ہے یا کوئی بھی جسم کے اندر جس وجہ سے یہ بدبو آتی ہے اس وجہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں جو پہلی وجہ ہے اس کی جو مین وجہ وہ ہے میدہ کی خرابیوں کی وجہ سے میدہ کی خرابیوں کی وجہ سے موں کے اندر سے جو یہ شدید بدبو آتی ہے بعض دفعہ جو کھانا ہے وہ اچھی طرح سے حضم نہیں ہوتا اور میدہ میں گلتا سڑتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو موں سے بدبو پیدا ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو جگر میں ورم کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تضابیت زیادہ جن لوگوں کو ہوتی ہے جن کے میدہ کے اندر تضابیت بہت زیادہ ہوتی ہے سینے میں جھرنے ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اندر بھی موں کے بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ایسے لوگ جو رات کو سوتے ہوئے ان کے موں کے اندر سے جو پانی بہتا ہے ایسے لوگوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ہیں یہ اچھی طرح سے برش وغیرہ نہیں کرتے دانتوں کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے اندر بھی بیر بریت کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جو موں کے چھالوں کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو مسوروں کی خرابیوں کی وجہ سے یا مسوروں سے خون آنے کے دوران بھی بیڈ بریت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ چند ایک اس کی جو وجوہات ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ڈاکٹر جہانگی ریاستر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہے اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جہاں شیئر ضرور کیا کریں تو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے مرکسول مرکسول یہ آپ نے 30 پنسی کے اندر لینی ہے اس کے 3 سے 4 کتر یادہ گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ناکس وومی کا ناکس وومی کا یہ 30 پنسی کے اندر لینی ہے اس کے بھی 3 سے 4 کتر یادہ پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اگر آپ مجھے کال کر کے یہ سارا اپنا جو مرض ہے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن پہ میں نے اپنا نمبر ہے یہ دے دیا ہوا ہے تو آپ مجھے کال کر کے شام کو چھے سے آٹھ کے دوران میں ڈسکس کر سکتے ہیں